اسلام علیکم جیسے ہی مغربی سلسلہ پاکستان کے شمالی علاقوں کے قریب پہنچتا ہے تو پاکستان کے شمالی علاقوں میں بارشوں کی شدت اور پھیلاؤں میں واضح طور پر اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے غزشتہ رات سے آج صبح اور دن کے اوقات میں خیبر پختونخواہ کے لگر بلتستان کشمیر پنجاب کے کئی مقامات پر بادل بنے اور مصردہار سے شدید بارش ریکارڈ کی گئی اس وقت بھی ملک کے مختلف شمالی اور وسطی علاقوں میں بادل موجود ہیں اور کئی مقامات پر بارش ریکارڈ ہو رہی ہے اس وقت ایک مغربی سلسلہ پاکستان کے شمالی علاقوں پر موجود ہے جبکہ ایک مغربی نظام یہاں پر ایران کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے اثرات یہاں پر آپ کو بادلوں کی صورت میں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ بحیرہ روم ہے یہاں سے جو سلسلے تشکیل پاتے ہیں وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ صورتحال ہمیں زیادہ تر ایل نینو کی صورت میں دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ ایل نینو کی صورت میں یہاں پر ایک ایکٹیو لوپریشن رہتا ہے جس کے سبب یہاں کے درجہ حرارت کافی حد تک بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں پر طاقتور سسٹم تشکیل پاتے ہیں جو کہ آگے مشرق کی طرف حرکت کرتے ہوئے ایران اراک اور اس کے بعد افغانستان سے پاکستان کو متاثر کرتے ہوئے بھارت کے شمال علاقوں کو متاثر کر کے آگے کی طرف نکل جاتے ہیں لیکن پچھلے ڈیڑھ دو تین سالوں سے یہاں پر کیا ایک ہائی پریشر ہے کیونکہ پہلے ہم ایل نینو کی صورتحال میں رہے اس کے بعد پھر نیوٹرل کنڈیشن رہی نیوٹرل کنڈیشن کے دوران جو ہے ابھی نیوٹرل پیٹرن برقرار تھا تو آپ لانینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ایل نینو لانینہ کی طرف بھی جو بڑھتے ہوئے یہاں پر کیا رہتا ہے کہ ہائی پریشر رہتا ہے اس لئے یہاں پر کیا ہوگا کہ کوئی بھی طاقتور سسٹم تشکیل نہیں پائے گا یہ جتنے مغربی سسٹم تشکیل پاتے ہیں بہرے ہو کے انوس میں تشکیل پاتے ہیں اور مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے پاکستان سے گزرتے ہوئے ہمالے سے ٹکرانے کے بعد ان علاقوں میں بارش کا سبب بنتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں یہ مغربی سلسلہ جو اس وقت یہاں پر موجود ہے یہ کچھ زیادہ ایکٹیو دکھائی دے گا اور امید ہے کہ پندرہ سے اٹھارہ اگست کے دوران اس کا اثر پاکستان کے وسطی اور شمالی علاقوں میں دیکھنے کو ملے گا اس دوران ایک ایکٹیو سرکولیشن پاکستان کے وسطی علاقوں پر بنے گا جو کہ بحیر عرب اور خلیج بنگال سے نم آلود ہواں کو کھینچے گا اور مغربی سلسلے سے اشتراک کر کے پاکستان کے وسطی اور شمالی علاقوں میں موسرہ دار سے شدید بارش کا سبب بنے گا اس دورانیے میں ایک لو پریشر زون بھارتی پنجاب پاکستانی پنجاب پر بنتا دکھائی دے رہا ہے اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو سولہ سے لے کر بیس اگست کے دورانیے میں پاکستان کے شمال سے لے کر جنوب تک بادل بننے کا امکان ہوگا اور کئی مقامات پر موسرہ دار سے شدید بارش ریکارڈک کی جائے گی یاد ریکھیں ایک شدید سمندری طوفان بیرہ القاہل کے علاقوں پر بننے جا رہا ہے مغربی بیرہ القاہل میں بننے کے بعد جو ہمارے خطے کی مونسون ہوایاں ہوں گی وہ زیادہ تر اس طرف ایکٹیو ہو جائیں گی لیکن اس دورانیے میں بہیر عرب اپنا کردار ادا کرے گا کیونکہ ایم جے ویو کے جو کرنٹس ہیں وہ ہمیں پندرہ آگاست کے بعد انڈیا نوشن پر پہنچتے رکھائی دے رہے ہیں اگر انڈیا نوشن پر پہنچتے ہیں تو انڈیا نوش زون بن سکتا ہے جیسا کہ آگاست کے ابتدائی دنوں کے دوران بنا تھا اس سے بھی پنجاب سے لے کر سن تک کے علاقوں میں موصلہ دار سے شدید بارشیں ریکارڈ کی گئی تھی ایسی صورتحال ایک بار پھر بن سکتی ہے بارحال تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو ایک مغربی نظام اس وقت پاکستان کے شمالی علاقوں پر موجود ہے جس کا سرکولیشن اس وقت پنجاب کے وسطی علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک مغربی نظام یہاں پر ای اس وقت بھی بلوچستان کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سرکولیشن یہاں پر راجستان کے علاقوں پر وجود میں اور ایک سرکولیشن یہاں گوالیر کے مشرق میں دیکھنے کو مل رہا ہے اگر آفشور ٹرف کی بات کی جائے تو ایک کمزور سی ٹرف ابھی بھی جنوبی سائلی بھارتی علاقوں پر موجود ہے جبکہ سیزنل مونسون ٹرف کا مشرقی سرہ اس وقت خلیج بنگال سے سرکولیشن سے ہوتا ہوا پاکستان میں موجود سرکولیشن تک اس کا مغربی سرہ بنا ہوا ہے اور یہ نارمل پوزیشن سے بلکل ملتی جلتی آس پاس ہی موجود ہے اگر بات کیجئے یہاں پر آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دران بارش کی تو ان تمام تر موسمی سسٹموں کے اثر پاکستان کے وستی اور شمالی علاقوں میں بادل بننے کے امکانات موجود رہیں گے زیادہ تر جو بادلوں کی اب شدت ہوگی وہ ہمیں وستی اور وستی علاقوں میں دیکھنے کو ملے گی اگر بات کیجئے یہاں پر سہلی علاقوں کی جس میں بلوچستان اور سندھ کے سہ وہیں چل رہی ہیں موسم کافی خوشگوار ہے گزرتے بادلوں سے ریم جیم بودہ باندی ہلکی پھلکی بارش بھی ریکارڈ ہو رہی ہے اور مختصر دورانی کے لئے کراچی کے مختلف علاقوں میں متعدل قسم کی بچھاڑیں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں یہ صورتحال فیلہ الگلے چوبیس سے اڑتالیس گھنٹوں کے دوران بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں دیکھنے کو ملتی رہے گی یہی صورتحال طربت گوادہ رور مارا جیوانی پسنی کے علاقوں میں بھی دیک دیکھنے کو ملے گی تھٹھا برین اور آس پاس کے علاقوں میں بھی سمندری بادلوں کا آنا جانا لگا رہے گا یہاں پر بھی موسم کافی خوشگوار رہنے والا ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سندھ کے باقی علاقوں میں بھی بادل چھائے رہیں گے گزرتے بادلوں سے ریم جیم بودہ باندی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن کوئی بڑی بارش ہو ایسا امکان فی الحال دکھائی نہیں دے رہا البتہ کچھ شمالی سندھ کے علاقوں میں جس میں سکھر لڑکانہ کشم اور گھوٹکی جیک باباد کی ازلائے شامل ہیں ان علاقوں میں اکدکہ یا چند مقامات پر ڈیولپمنٹ کے تحت بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے لیکن اس کے امکانات بھی بیس سے تیس فیصد رہیں گے باقی خوزدار اواران خاران سوراب کلات زیارت ہرنائی لورالائی بارخان کولو کے علاقے شامل ہیں دیرہ بکٹی ان علاقوں میں بادل بننے بارش کے امکانات موجود رہیں گے کوئیٹا دال بندین نوکنڈی کے علاقوں میں زیارت دے رہے کوئیٹا کے مشرق کے علاقوں میں کچھ بادل بنتے رکھائی دے رہے ہیں اگر ان میں شدت رہتی ہے تو محدود مقامات پر بارش کا سبب بن جائیں گے کزشتہ رات سے صبح تک بھی شمالی خبر پختونخواہ کے علاقوں میں کئی مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران بھی پیشاور، ٹانک، مزیرستان، اس کے علاوہ ڈیرہ اسمید خان، کررک، بنو، ہنگو، لکی، مروت کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ ایپٹ آباد، کوہاٹ کے علاقے شامل ہیں، مان سہرہ، منگورہ، ہریپور ان علاقوں میں بھی بادل بننے کی امکانات موجود ہیں کہیں ہلکی، کہیں متعدل تو کہیں تیز سے موسردھار بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے باقی گلگت بلتستان، کشمیر کے بھی محدود علاقوں میں بارش کا امکان موجود ہے کیونکہ موسمی سسٹم کچھ نیچے کی طرف ہے، مغربی سسٹم بھی آگے کی طرف سے رکھ جائے گا اس لیے جو بارش کی زیادہ تر جو فوکس رہے گا وہ وستی علاقے رہیں گے راول پنڈی، اسلام آباد، اٹک، مری کے علاقے شامل ہیں جیلہم، گجرات، نارو وال، سیال، کوٹ، خاریاں، شکرگر، زفروال، پسرور، مرید کے لاہور، گجرانوالا کے علاقوں میں وزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی زبردست بارش ریکارڈ کی گئی ہے اس کے علاقے کسور، بہاول نگر کے علاقوں سے بھی بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں مزید اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی اگر بہتگی جب بکھر، لیا، ڈیراغازی خان، کوٹ، ادو، جھانگٹ، توبٹ ایک، سنگھ کے علاقوں کی ان علاقوں میں بارش کی امکانات موجود رہیں گے سحیوال، پاک، پتن، بہاول نگر، حاصل پر، حویلی لکھا بورے والا، آرف والا کے علاقوں میں بارش کا امکان موجود ہے کسور اور آس پاس کے علاقوں میں بھی بارش کی امکانات موجود رہیں گے نارو وال سیالکورٹ لاہور کے علاقے میں بھی بارش کا امکان موجود ہے مزفرگڑ لودھرانک کہہ روڑ پکا شہر سلطان میلسی خیرپورٹامے والی ویہاڑی اس کے علاوہ بہاولپور کے علاقے شامل ہیں رحیمیار خان راجنپور ان علاقے میں بھی بعض مقامات پر بادل ڈیولپ ہونے اور بارش کی امکانات موجود رہیں گے اللی پور جتوئی کے علاقے میں بھی چند ایک مقامات پر ڈیولپمنٹ کے تحت بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے یاد رکھیں ان علاقے میں ٹکنیوں کی شکل میں بارش کے امکانات فی الحال موجود ہیں یہ صورتحال تیرہ آگست کو بھی پنجاب کے جنوبی علاقے میں دیکھنے کو ملتی رہے گی چودہ اور پندرہ کی درمیانی رات سے نیا مغربی سلسلہ پہنچے گا تو امید ہے کہ پندرہ سولہ سترہ اور اٹھارہ آگست کے دوران پنجاب خیبر پختونخواہ گلگر بلتستان کشمیر کے وسیع علاقوں میں بارش ریکارڈ کی جائے گی اس دوران یہ میں موسرہ دار سے شدیر بارش کے سبب ندی نالوں میں تغیانی کا خطرہ رہے گا بہاول نگر کے علاقے آنے والے دنوں کے دوران بھی یہاں پر زبردست بارش دیکھیں گے یہاں پر موجود کپاس کی فصل کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے دریائے سندھ میں فی الحال پانی کا بہاؤ مزید بڑھنے کا امکان ہے تونسہ سے لے کر سکھر بیراج تک درمیان درجہ کا سلاب ہے یہاں کچھے کے علاقوں کے مکین مہتات رہیں آنے والے دنوں کے دوران پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اگر بارش کی مقدار کی بات کی جائے تو پنجاب اسلام آباد میں زیرو پوائنٹ کے مقام پر ایک سو پندرہ میلی میٹر جبکہ گولڑا کے مقام پر چالیس بھوکرا کے مقام پر پینتیس ائرپورٹ کے مقام پر انتیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی راولپنڈی میں چکلالا کے مقام پر پچاسی شمساباد کے مقام پر پچپن میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی نوروال میں تریاسی میلی میٹر راہور کے ائرپورٹ کے مقام پر ستتر سٹی میں پنتالیس میلی میٹر گجرات میں چھتیس گجرانوالا میں تریپن سیال کوٹ سٹی میں پینتیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی منڈی بہاودین ستائیس اٹک چوبیس شیخ پورا پندرہ جائلہ مریچ چکوال کے علاقوں سے بھی بارش کی تلاعات موصول ہوئیں اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ میں مارم جببہ کے مقام پر اٹسٹھ میلی میٹر کاکول انچاس مردان بیالیس پشاور ائرپورٹ پر بائس اور سٹی میں چودہ ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی کشمیر کی بات کی جائے تو کوٹلی کے مقام پر اکیس راولہ کورٹ کے مقام پر چودہ ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی اس کے علاوہ جمہو ڈیویزن بھمبر ادھمپور رسائی کے علاقوں میں بھی موسرہ دار سے شدید بارش ریکارڈ کی گئی ورہن مقامات پر جو ہے وہ تقریباً پچاس سے ستر میلی میٹر کے درمیان بارش ریکارڈ ہوئی بات کیجئے گلگت بلتیان کے اسطور کے مقام پر نو میلی میٹر بگروڈ کے مقام پر چھے سندھ کی بات کیجئے تو کراچی میں کماری کے مقام پر پانچ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ فیصل بیس مسرور بیس پر ایک میلی میٹر بلوچستان میں بارخان میں پانچ میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی یاد رکھیں آگاست کے آخری اشرے کے دوران ہوا کے دو طاقتور کمدباؤ پاکستان کو متاثر کرتے دکھائی دے رہے ہیں اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو پاکستان کے کئی مقامات پر جنوب سے لے کر شمال تک موصلہ دار سے شدید بارشیں ریکارڈ کی جائیں گی